پنجاب یونیورسٹی جیہلم کیمپس میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ لگا دیا گیا جس کا افتتاح جی پیو جیہلم سید حماد عابد نے کیا جیہلم سے شیخ رزا کے ریپورٹ دیکھ پنجاب یونیورسٹی جیہلم کیمپس میں نجی انجیو کی جانب سے وارٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا گیا جس کا افتتاح جی پیو جیہلم سید حماد عابد نے کیا پنجاب یونیورسٹری جیلم کیمپس میں پینے کے لیے ساف پانی نہیں جس کی وجہ سے یہاں پر طلبہ اور طلابات کو پرشانی کا سامنا تھا یونیورسٹری میں وارٹر فلٹریش اپلان لگنے سے پینے کا ساف پانی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے اس موقع پر یونیورسٹری انتظامیہ اور ڈی پیو جیلم سے یہ نماد عبد کا کہنا تھا نفع پنچانے والے نیکی کے کام آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے تو یہ صدقہ جاری ہے اس طرح کے کام کرتے رہے تاکہ ہم چلے بھی جائیں تو ہماری ارواح کو اسال سواب ملتا رہے اور یہی چیزیں ہیں جو آلٹی میٹلی کام آنی ہے ورنہ تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کو ہے عبادت کرنے کے لیے انسان کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدمت خلق کریں لوگ کے لیے آسانیاں بانٹیں اور جس جس کپیسٹی میں ہم لوگ ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمیں کسی کے پاس پیسہ ہے تو کار خیر کرنا ہے کسی سے خوش اسلوبی سے بات کرنا حسن اخلاق اپنا اچھا رکھنا اور کسی کو مسکراہت دینا بھی ایک صدقہ ہے اور یہاں پہ اکیس سو پچپتر طلبہ و طالبہ تعلیم اصل کر رہے ہیں ان کا پانی کا یہاں پہ جنون مسئلہ تھا جو کہ حجی ریاض صاحب کی کاروش کے ساتھ اور ان کے زیزو اکارب ہیں جو دوست ہیں کولیگز ہیں ان کی ہیلپ کے ساتھ یہاں پہ وارٹر فریٹیشن پلانٹ ابھی یہاں نصب ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو پانی کی جو خالصتاں سہولت ہے وہ مجسد ہوگی میں تقریباً چار ماہ پہلے آیا تھا تو فیصل صاحب سے میاں فیصل صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بولا کہ یہاں ہمارے کیمپس میں پانی کی پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ پانی صاف نہیں ہے تو الحمدللہ میں نے ان کو بولا کہ ہم یہاں آپ کے لیے صاف پانی لگانے کی فیٹیشن لگاتے ہیں تو الحمدللہ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ وہ کام ہاں جہاں ہم کر چکے ہیں مکمل ہو چکا ہے اور کیونکہ یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ پاکستان کا فیوچر ہے جنورسٹی میں انجیو کی جانب سے وارٹر فیلٹریشن کا اتیہ لائک تحسین ہے اس سے جنورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ و طلبات روز صاحب پانی پی سکیں گے وارٹر فیلٹریشن پلان لگانے پر جنورسٹی انتظامیہ کی جانب سے انجیو کا شکریہ ادا کیا گیا کیمرہ مین محمد رفیق ساید شیخ رزا کوہینو نیوز چھے لائے ہیں